اسلام علیکم نمستے سریا کال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطانی اور میرا نام ہے سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی ٹرمپ ونز مسلم اگنورز بائی ووث ریپبلک اینڈ ڈیموکریٹکس اچھا جی چلیے دیکھتے ہیں جی ریزوان صاحب کیا نیا نکال کر لائے ہیں ٹرمپ کی جیت ہوئی ہے اس میں سے ملکے دیکھتے ہیں ویڈیو پر اس پر کریں گے اپنا ریکٹ ہمارے ریویوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں چینل کو لائک کریں گے ایسکرائب کریں گے بیل آئیکن بیس کرنا مت بھولے چلیے پھر شروع کرتے ہیں سادیکہ تاجیب ہے تاجیب ہے اس بات کا چاہے دیش کی اتحاس ہو چاہے وشف کا اتحاس ہو امریکہ کا اتحاس ہو اس طریقے سے نیچے گر کے اٹھنا ایشز سے راکھ سے اٹھنا جس کو بولا جاتا ہے رائز فرم دا فینکس وہ ویقتی جو وہ ایک نون پولیٹیشن تھا امریکہ کا راشپتی بنتا ہے راشپتی بننے کے بعد اس کو کتنی آلوشنا اور افمان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایف بی آئی کا انویسٹگیشن ہوتا ہے اس کے گھروں پہ اس کے فارم ہاؤزز پہ ریڈز ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کچھ کلیسیفائیڈ کلیسیفائیڈ ڈاکومنٹس یعنی جو ڈاکومنٹس سٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں اس کے گھر میں ملتے ہیں اس کو جیل بھیجا جائے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس راشپتی کا چناؤ لڑنے سے ڈیبار کیا جائے گا وہ ویقتی اس ویقتی کا ریزیلینس ہار جیت ایک الگ بات ہے اور جب یہ افمان جھیل لاتا تو اس بندے نے کہا تھا ایک بات بولی تھی کہ میں واپس آؤں گا اور اس نے واپس آ کر دکھا دیا سلام ہے ڈاللڈ ٹرم کی ریزیلینس کو اسی طرح کی ریزیلینس کو میں سلام کرتا ہوں تو آج اس کی جیت پر تو زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن اس چناؤں میں میں نے ایک ٹرنڈ دیکھا وہ یقین کریے بہتوں کی نگاہوں سے مس ہو گیا ہوگا جب بولتا ہوں یہ سوچ کے بولتا ہوں کہ بہتوں کی نگاہوں سے مس ہو گیا ہوگا اور اگر وہ آپ کی بھی ساتھیوں نگاہوں سے مس ہو گیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کے اس طرح کے کمنٹ اس طرح کے کمنٹ مجھے بہت انکریج کرتے ہیں تو اس پورے چناؤں کو جس نظریے سے ڈاکٹر سید رزوان احمد سوشیل ریلیجیس کمنٹیٹر آف انڈیا نے دیکھا وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہلو نمشکار سسری افکار اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو ڈانلڈ ٹرم کہلاتا ہے ریپبلکنز کا جس کے جارج بوشتے اس اپیچاردارہ کا اس آئیڈالوجی کا دہ ریڈ آئیڈالوجی اور کاملہ ہیریس کہلاتی ہیں ڈیموکریٹس کی دہ بلو آئیڈالوجی ان دونوں آئیڈالوجیز میں ایک بیسک فرق جو دنیا میں دیکھا جاتا ہے ویسے تو امریکن لیڈرز اپنے راشت ہٹ میں اپنی نیتی بناتے ہیں لیکن کنتو پرنتو ایک دھارنا پڑی ہوئی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو ٹریڈیشنلی مسلمز ووٹ کرتے ہیں اور جو ریپبلکنز ہیں ان کو ٹریڈیشنلی وہاں کی جو وائٹ کالر اریسٹوکریسی ہے امریکہ کی یا جو ان کی کٹن ویچار دھارا ہے وہ لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں یہ موٹی موٹی ایک دھارنا بنی ہی ہے ویسے اس دیش کے سامنے راشترہ سروپریہ ہیں آپ کے اوباما ڈیموکریٹس کے آئیڈالوجی سے آتے تھے لیکن اسامہ بن لادن کو جس انسان نے قبر نصیب نہیں ہونے دی وہ ڈیموکریٹس پارٹی کا تھا تو ان کی جو نیشنل پالسی ہے وہ لگ بگ سیم ہوتی ہے لیکن انٹرنل پالسی میں ڈیموکریٹس کا رجان مسلمز کی طرف ہوتا ہے ٹریڈیشنلی مسلمز ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے ہیں پچھلے تین چار مہینے سے میں اس الیکشن میں ٹرینڈ دیکھ رہا تھا اور اس دن کا میں ویٹ کر رہا تھا کہ میں اس دن اس بات کو اپنی سٹڈی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جب ڈانلڈ ٹرم سے اسرائیل کی لائے کے بارے میں پوچھا گیا تو ڈانلڈ ٹرم بائیڈن کا مزاق اڑاتے ہوئے بولتا ہے کہ بائیڈن کہہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو جو اٹیک کرنا ہے کرو نیوکلر فیسلیٹی پہ نہ کرو تو ٹرم بولتا ہے وات نیوکلر فیسلیٹی پہ نہ کرو ارے بھائی تو اور کہاں کرو ایران کی نیوکلر فیسلیٹی پہ تو سب سے پہلے کرو گازہ کو روند دو یہ ٹرم بولتا ہے جو مانا جاتا ہے ٹرم بیسیکلی جس نے مسلم کنٹریز سے کچھ مسلم کنٹریز سے امریکہ میں آنے والے لوگوں پہ بین بھی لگایا تھا کیونکہ وہ امریکہ میں نیوسنس کریٹ کر رہے تھے تو چلیے اس بیان کو ٹرم سے جوڑ کے دیکھا گیا تو یہ بیان اتنا لوگوں کے دھیان میں نہیں آیا لوگ کہتے ہیں بھائی ریپبلنگ کن کی بیچاردھارا ٹرم کی تو بیچاردھارا ایسی ہے لیکن جب یہیہ سنور کی مرنے کی خبر آئی اور میں نے کملا ہیرز کو سنا جو ڈیموکریٹ پارٹی کی پریزیڈنشیل نومنی تھی اب آپ دیکھ کے چلیے کہ کس طرح یوروپ اور امریکہ کی پولٹکس میں مسلمز کو انٹچیبل مانا جا رہا ہے سارے بیان ترک کے ساتھ لائے ہیں اس الیکشن کو ایک الگ چیز سے جوڑ کے آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں سنیے ڈیموکریٹ پارٹی کی کنڈیڈیٹ ہیرز کیا بول لے گئے یا ہے کی ڈیت پر جس آدمی نے امریکہ کی پولٹکس کو فالو کیا ہے اس کے لیے ساتھیوں یہ بہت بڑی گھٹنا تھی میرے لیے بہت بڑی گھٹنا تھی جب میں نے کملا ہیرز کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جسٹس ہیز بین ڈیلیورڈ وہ آدمی ختم ہو گیا اور اس کے لیے رونے کا کوئی فائدہ نہیں یہ ما کریئے یہ جناو کے دور میں بولا جا رہا ہے یہ اس دور میں بولا جا رہا ہے جب وہاں پر بھی لوکل اپیزمنٹ کے چلتے ہیں آپ کو ایرم مسلمز کے یا انڈیئر مسلمز یا پاکستانی مسلمز کے ووٹ چاہیے اور یہ جانتے ہوئے بولا جا رہا ہے کہ ایک ایک مسلمان نیائے کو انصاف کو تاق پہ رکھتے ہوئے یا یا سنور کو ایتھو اپنا ہیرو آن رہا ہے اور ریولوشنری مان رہا ہے شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے تو یہ ٹرینڈ پھر ہم آپ آئیے یوکے تھوڑی در اکلی لے کے چلتا ہوں اس ٹیمر پر یہ بھی لیبرل پارٹی کے لیڈر ہیں جو پرائم منشٹر بنے ہیں اور میں نے بھی کچھ آج سے ساتھ آٹھ مہینے پہلے آپ لوگوں کو کوئی انٹریکشنل اپ ڈیٹ میں پروگرام بنایا بتائے تھے کہ کس طرح سے اس ٹیمر کو بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ مسلمز کے فیور میں ہمیشہ بولتے ہیں لیکن یا یا سنور کی ڈیتھ پر سٹیرمر کیا بولا یہ بھی سمیتے ہیں نوان شود مورن ہمس لیڈر سنور نوان اسے ہمیں بلد انسان اسریلیز کلد 7 اکٹوبر یس ایٹ میز چاہے یوروپ ہو چاہے امریکہ ہو اب پولٹکس میں وہاں کی مسلمز کی اپیزمنٹ کو انٹچیبل کیا جا رہا ہے اور امریکہ میں تو حد ہو گئی کہ چناؤ کے دوران اسی ڈیموکریٹ پارٹی نے جو مسلمز کے فیور کرنے والی مانی جاتی تھی ایک سال میں ایک ہی زبان سے دو باتیں بولی ایک زبان سے بولا کہ بھئیہ چیز فائر کر لو اور ایک زبان سے حدیاء دیتے رہے اور کہا کہ چھوڑو نہ ان کو یہ جانتے ہوئے کہ آنے والے وقت میں چناؤ کا اثر پڑے گا جب میں اس سٹوری کو پہ رسرچ کر رہا تھا تو مسلمز کے بیان آنے شروع ہوئے اور وہ بیان میں آپ کے سامنے گرسی ڈیفرنٹ چینلز وہ آپ کے سامنے ایک سیوکنس میں ایک کمپائنیشن کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آپ طرف چینلز کو پہر کر کامی؟ حوالٰ پر اہری نہیں مجھے تیاری مجھے کا منہ دیکھے گذارہ نہیں جنمی جنم 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 ٹھل** ٹھر 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 کیم جنم جنم ٹھر ٹھر ٹھ Tsch ٹھゝ جنم we cannot vote for them we cannot with having a right conscience vote for either genocider if you go to the friendlier vote it feels like you're wasting your vote so on the end of the day if you go republican or democrat it's still bad against the muslim people جیہ ساتھیوں جیہ ساتھیوں اس پورے چناؤں میں اب آپ بتائیے اس پورے چناؤں کے انلیسز میں دن بھر آپ کو آج سننے کو شام بھر برادکاسٹر سے ہر جگہ سے چینلز پہ یہی خبر سننے کو ملے گی اس نظریے سے کسی ناچیز جو رزوان احمد جس نظریے سے آپ کو بتا رہا ہے کیا کسی نے امریکہ کے چناؤں کو آپ کو آج کی تاریخ میں رپورٹ کیا کہ امریکہ کے چناؤں میں مسلمز آئیڈالوجی کو مسلم کٹر آئیڈالوجی کو انٹچیبل گھوشت کر دیا گیا ہے اور مسلمان چارہائے پر کھڑا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں جاؤں کہاں اب مجھے سیکھنے والا اور مجھے پوچھنے والا یا میرا اپیزمنٹ کرنے والا کوئی نہیں بچا ہے تو کیا ہی ایسا تو نہیں کہ ساتھ اکٹوبر کی گھٹنا کا سمرتھن کر کر ایسا تو نہیں کہ کہیں تم نے حماس کی اس گینونی حرکت کا بے شرم حرکت کا بے شرمی کی طرح سمرتھن کر کر کہیں ایسا تو نہیں تم نے یا یا سنور کو اپنا نائک اور اپنا ہیرو مان کر چاہے صحیح سوچنے والے مسلم ملک ہوں چاہے یورپ کے اور امریکہ کے ڈیموکریٹس ہوں جن کو ٹریڈیشنلی یہ مانا چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرف ان کا اپنی زمین کا رجحان ہوتا ہے مسلمانوں تم نے اب ان کو بھی شاید اپنی حرکت اور اپنی سوچ کی وجہ سے ان کو خلاف کر لیا ہے امریکہ کا ووٹر مسلم ووٹر کو اس پورے چناؤں میں کسی نے نہیں پوچھا بلکہ مسلمان اپنی پھٹی میں اور مری میں جا جا کے ٹرم کو ووٹر دے کے آیا ہے اور کھلے منج پہ ٹرم کی تعریف کری ہے راجنی تک نظریے سے ہماری غلص سوچ کی وجہ سے چاہے دیش ہو یا بی دیش ہو اس طرح کا اپمان اب ہمیں جہلنا پاولا ہے اور تم ریل بنا بنا کے خوش ہوتے رہو یہی مسلمانوں ہمارا ختم ہو گیا ہے دماغ ہمارا بربادی کو لے کے سن ہو گیا ہے جاہل مندہ ماترم خدا حافظ جی تو ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا رزوان سر کا ٹرمپ کی جیت کو ایک الگ انداز سے بیش کر رہے تھے اور انداز کیا تھا کہ مسلمانوں کو بالکل اگنور کر دیا ہے دونوں ہی طرف کے رہنماوں نے چاہے وہ کملہ حیرس ہوں چاہے وہ ٹرمپ ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے میں بھی اس سب چیزوں کو فالو کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہے کہ لوگ فلسطین اور لبنان اور جو میڈل اسٹ ہیں ان کے ساتھ اپنی حمایت کیوں رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں کیوں کیونکہ وہ عام جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں ہاں کچھ لوگ سمرتھک ہوتے ہیں حماس کے اور کچھ لوگ سمرتھک ہوتے ہیں حزباللہ کے بھی اور جن کی کمیونٹی خاص کر کے جو شیعہ کمیونٹی ہوتی ہے وہ ان کے سمرتھک ہی ہوتے ہیں باقی تو عام پبلک کے لیے کوئی بھی بات کرتے ہیں اگر وہ ٹرمپ اور کملہ ایرس کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو فلسطین میں ہونے والے مظالم ہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں نہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماس والوں کے سمرتھک ہیں جو انہوں نے ساتھ اکتوبر کو کیا ہم اس کے ہمایت نہیں ہیں اس لیے ہم اس کو ووٹ نہیں کرے گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور اگر ہوگا بھی تو بہت کم ماطرہ میں لوگوں کا ہوگا یہ جاہلیت کا مزارہ کہیں کہیں پہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ نہیں ہوتا تو دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ بھی اور کملہ ہیرس بھی اور مسلم امریکنز جو ہے چاہے وہ کسی بھی خطے کے ہیں چاہے پاکستان کے بھی ہیں ان کے بھی اٹھانے میں لگے ہوئے تھے مطلب اٹھانے میں کیا ہے کہ وہ ووٹ لینے کے لیے ان کی طرف بھی بھاگے دوڑے چلے جا رہے تھے اور ووٹ لینے کے لیے وہ ہر ایک جگہ پہ انہوں نے کمپین چلائی ہے اور ووٹ انہوں نے لیا بھی ہے چاہے بلکہ وکٹری سپیچ میں بھی ذکر کیا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ میں نے فلاں فلاں خیتے کہ جو مسلمان لوگ ہیں انہوں نے مجھے ووٹ کرا ہے اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہندووں کا بھی ذکر کیا انہوں نے باقی سب کا بھی ذکر کیا اور وکٹری سپیچ میں یہ کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ووٹ پڑا ہے اور ووٹ اس نے لیا ہے اور ان کی اگر کمپین بھی اٹھا کر چلے جائیں تو وہ کہیں یہ کہتا ہوا ٹرمپ نے ہی دکھائی دیتا تھا کہ خبردار کوئی مسلم ورلڈ سے مجھے کوئی ووٹ نہ کرے پھر ہوتا ہے کہ ہاں یہ انٹچبل ہو گیا اور فلاں میں بلکل اس بات جو ہے آج کریے رزوان صاحب نے ایگری نہیں کرتا اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے ہاں اگر تو وہ کہیں کہ بھائی یہ جو ہماس نے کیا وہ بلکل ٹھیک تھا اور جو انہوں نے کیا یہ بلکل غلط ہے ایسا بھی نہیں ہے تو ہماس والوں نے جو کرا وہ غلط ہے اور اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اس سے بھی مہا غلط ہے اور ہم یہ سب کچھ اس کو مان کر چلتے ہیں کیونکہ جس طرح سے غزہ کا صفایہ کرا گیا بلکل غلط ہے اب اس میں ٹرمپ کی کیا آئیڈیولوجی ہو وہاں پہ کملا ہیرس کی کیا آئیڈیولوجی ہو کچھ بھی ہو چاہے وہ غزہ کو بلکل ہی صفایہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا حق ہے وہ کر سکتے ہیں وہ ان کی سوچ ہے اگر ایسی سوچ ہے تو وہ تشدد پسند ہی سوچ ہے اس کو کبھی بھی ایسی سوچ نہیں ہے جو پور امن لوگ چاہتے ہیں پور امن اپنا دیش چاہتے ہیں تو باقی دیشوں کو بھی چاہے وہ طاقت میں ان سے کم ہو ان کو بھی پور امن دیکھنا چاہیے یہاں پہ آپ کہیں گے لوگ کہ ہماس والوں کے غلطی ہے انہوں نے سات اکتوبر کر دیا یہاں پہ ہزباللہ ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں کیا ہے اس کا انہوں نے بہت بڑا خمیازہ بھی بھگتا ہے لیکن اس کے باوجود عام پبلک عام بچوں عام لوگوں عام فیملیوں عورتوں کو مارا گیا ہے اس اسرائیل کی جنگ میں اور مارا جا رہا ہے اور بے گناہ لوگوں کے کیمپوں تک کو بمباری سے نہیں روکا گیا سکولوں پر بمباری سے نہیں روکا گیا اور ہسپیٹل کو جواز بنا کر کے اس کے نیچے تہہ کھانے ہیں بمباری سے نہیں روکا گیا ہمیں ہماسی مرتے ہوئے کم نظر آئے ہیں لیکن ہمیں عام پبلک مرتی ہوئی زیادہ نظر آئی ہے تو جو چیزیں ہیں وہ ہیں اب جو مرضی کرے وہ کہتا رہے امریکن میں جو مسلمان ووٹر ہے ان کی ایک بڑی تعداد ہے اور جو بھی کینیڈیٹ کھڑا ہوگا وہ ان سے ووٹ جا کر ضرور لے گا اور ان کے لیے جو بھی خوش آمد کرنا پڑے اور جو بھی اپنی کمبین چلانی پڑے وہ لوگ کرتے ہیں اور کرتے دکھائی دیئے ٹرم صاحب بھی کرتے ہوئے نظر آئے کملا ہیرس بھی کرتی ہوئی نظر آئیں اور یہ کہ انٹچیبل ہو گیا یہ ایک بلکل غلصی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور حزباللہ کو جوڑ رہے ہیں امریکن ووٹرز کے ساتھ امریکہ میں ووٹ پڑے ہیں امریکن جو مسلمان ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے جو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ووٹ نہیں کرتے نہ کملا کو کریں گے نہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے جو بیانات دیئے ہیں خاص کر کے ایران کو لے کر اور فلسطین کو لے کر تو وہ بلکل بھی کسی بھی مسلم کو پسند نہیں ہو سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں کرا بلکل ایسی ہے دیکھیں کہ ہاں جگہ پہ پسند نا پسند اپنی اپنی ہوتی ہے یہ نہیں کہ مسلم ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے یا مسلم نے ووٹ نہیں کیا یا دوسرے کسی اور مذہب نے ووٹ نہیں کیا ان کو صرف سناتنیوں نے ووٹ کیا اور وہاں پہ جو کرسٹین ہیں انہوں نے ووٹ کیا لیکن نہیں وہاں پہ جتنی بھی کمیونٹیاں رہ رہی ہیں سب ہی نے ووٹ کیا لیکن بیچ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ووٹ نہیں کرتے جو اپنی سوچ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے ان کی سوچ ہے بھئی ہم انہیں ووٹ نہیں کریں گے بھئی نہ کاملہ ایرس کو کریں گے نہ ہم جاہر ٹرام کو ووٹ کریں گے بلکل تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ مسلم رہ رہے ہیں سب ہی نہیں ووٹ نہیں کیا دیکھیں پاکستان میں ووٹنگ ہو رہی تھی دو پارٹیاں تھی ایک پارٹی جہل اعظم کی تھی ایک پارٹی تھی جو کرپشن کے لمبردار تھے اور دونوں میں سے چننا تھا کہ کس کو ووٹ کروں اور نہ کروں اور دونوں میں سے چننے کے باوجود انڈ رتیجے پہ یہی پہنچا کہ ووٹ کو ضائع نہ کروں دونوں ہی ایک ہی طرح کے چٹے وٹے ہیں تو اس لئے ووٹ نہیں کر رہا لوگ اس طرح سے بھی سوچتے بلکل ایسے یہ چیزیں یہ لوگ دیتے ہیں کہ بھائی نہ میں نے کملا ایرس کو ووٹ کرنا ہے نہ میں نے ڈرم صاحب کو ووٹ کرنا ہے ایسے جتنے بھی وہاں کا الیکشن میں جنہوں نے پاٹسپیٹ کیا ہم نے ووٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ میں نہ ہونے جاتا ہوں نہ ہونے مجھے ووپ ساندھا نہ مجھے ووپ ساندھا اس کا یہ نہیں مطلب کہ جتنی کمیونٹیاں وہاں پہ رہ رہی ہیں وہ سب ہی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ہم نہ اس کو ووٹ کریں گے نہ اس کو ووٹ کریں گے نہ جو ہے وہ نہ جو بائیڈن کو ووٹ کرنا ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی فار دیمپل دو چار آدمیوں کا آپ نے ریویو لیا ہے دو چار آدمیوں سے آپ نے پوچھا اس کا یہ نہیں مطلب جتنی بھی وہاں پہ وہ کمیونٹی ہے مسلم انہوں نے اور ہمارا ووٹ کمیونٹی ہے ویڈیو چلائیں یا نہ چلائیں حقیقت یہ ہے کہ جو مسلم جو کینیڈیٹس ہیں وہ ریپپلنکس کی طرف سے بھی جیتے ہیں اور ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی جیتے ہیں اور وہ اس وقت جو این او امریکن جو این او پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو کیا ہے کہ انہوں نے وہ مسلم کو دونوں نے ٹکٹس دیئے ہیں ٹرمپ نے بھی دیئے ہیں اور دوسروں نے بھی کمیلہ ایرس نے بھی دیئے ہیں اور وہ وہاں پہ جیتے بھی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اگر وہ ادھر سے بھی جیتے ہیں ادھر سے بھی جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو ووٹ ان کو بھی پڑے ہیں اور ان کو بھی ووٹ پڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ آج اگر کمیونٹ کے اوپر دیکھا جائے تو ٹرمپ کو بھی بہت سارے جو امریکن تھے وہ امریکہ کا جاہل اعظم ہی کہتے تھے اور آج وہ جاہل اعظم امریکہ کا صدر بن چکا ہے اور سارے قانون شکنی کرنے والوں قانون ادھارے جو اینا ان کے خلاف ہونے کے باوجود بھی وہ آج جاہل اعظم امریکہ کا جو اینا وہ صدر بن چکا ہے تو اس سے بڑا بھی جاہل اعظم کوئی اگر ہو سکتا ہے تو پھر وہ چیزیں ہونی چاہیے اگر کوئی اپنی کنٹری کے ساتھ مخلص ہے تو وہ جتنا بڑا بھی جاہل اعظم ہو تو اس کو اور زیادہ بڑا جاہل اعظم ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ اپنے ملک کے ساتھ بہتر ہے اور اپنی عوام کے لیے اچھا سوچتا ہے تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسی جہالت کے اوپر وہاں پر حملے ہوئے اور یہاں پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور ہم جہالت کو ہی جہالت کہتے ہیں اور اس کو اوپر کیا کہا جا سکتا ہے تو بلکل جی آج جاہل اعظم جو ہے وہ صدر بن چکا ہے امریکہ کا اور اس کے اوپر ساری چیزیں ہیں اور اس نے مسلمانوں کو جو انہیں ڈکٹیں بھی دی ہیں اور اس نے اپنی وکٹری سپیز میں بھی کہا ہے تو انٹچیبل جو ہو چکے ہیں وہ کئی بھی انٹچیبل مسلم کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مسلمان اپنی اکیامیت رکھتے ہیں ہاں اس کے اندر ایک انتہا پسند جو گروہ ہیں وہ اپنی جگہ پہ الگ ہیں لیکن مسلمانوں کو کبھی بھی انٹچیبل کیا نہیں جا سکتا اور یہی چیزیں ہیں کہ آج کوئی بھی ہو چاہے ٹرمک ہے یا کملا ایرس ہے یا کوئی بھی کنٹری ہے وہ مسلمانوں کو انٹچیبل نہیں کر سکتی جو مسلمان ہیں لیکن جو مسلمانوں کے اندر جو انتہا پسند ہیں وہ جو غلط ہیں وہ ہر جگہ پہ غلط ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہو یا وہ امریکہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو جو غلط ہیں وہ غلط ہونا چاہیے جو صحیح ہیں وہ ہمیشہ سے اپنا پوزیٹیو کردار ادا کرتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پوزیٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے ہی ان دونوں جماعتوں نے ان کو ٹکٹس جاری کیے اور وہ اپنے اپنے علاقے سے ٹکٹ جو اوپر وہ الیکشن جیت کر وہ آج امریکن پارلیمنٹ کا حصہ ہیں کچھ جو ہے وہ گورمنٹ کا حصہ ہیں کچھ جو اپوزیشن کا حصہ ہیں تو اگر یہ انٹیچیبل ہے تو گلکل جی ایسے ہی انٹیچیبل رہنا چاہیے مسلمانوں کو اور اپنا پوزیٹیو جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے باقی دنیا جو کہتی رہے وہ کہتی رہتی ہے چیزیں یہی ہیں مسلمانوں کو اپنی دور کرنی چاہیے کیونکہ جہاں پہ کمیاں ہیں بہت زیادہ کمیاں ہیں جو کتائیاں ہیں بلکل کمیاں بھی ہی نہیں ہیں اور کتائیاں بھی ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے لیکن اس کو ڈنائی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمانوں کو اب جو انٹیچیبل کر دیا گیا ہے تو یہ کبھی بھی انٹیچیبل نہیں ہو سکتے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ انڈیا ہو ہر جگہ اب ہر کمیونٹی اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں اب برائی کی وجہ سے اگر ہم سارے لوگوں کو اوپر جو اینا وہ لیبل لگا دیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ہر کوئی اپنی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس چیز کو جو اینا وہ سب لوگ جو اینا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو پوزٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں نیگٹیو جو اینا انہوں نے اپنا کام تو کرنا ہی ہوتا ہے تو بلکل جی آج جو اینا وہ امریکہ کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اس میں کسی نے مسلم کوئی کرسچن کوئی جو اینا ہندو اے ایسا کچھ نظر نہیں آیا سب نے ملکر اپنے ملک کے لیے اپنی کنٹری کے لیے ووٹ کیا ہے جو جو بھی امریکہ کے شہری تھے تو آج پھر ان کے جو ہے نا ریکٹری سپیچ کے اندر بھی اس نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اسٹوریکل جو ہے نا اس کو مومت جو ہے نا وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے سرحدوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ملکر وہاں پہ باہر سے آنے والے جو لوگ پناہ گزین ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں اور ان میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہے ہاں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں باقی وہ اسرائیل کی ہمیشہ سے جاری رکھتے ہیں وہ بھی جاری رکھیں گے اور اسرائیل کس کے خلاف لڑے گا یہ آپ لوگوں جن جن ممالکہ بھی پتا ہے ان کے خلاف امریکہ بھی ہوگا تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن جو وہاں پہ رہنے والے مسلمان ہیں جو امریکہ میں موجود ہیں یا جن ممالک کے ساتھ امریکن کے تعلقات ہیں ان کو وہ کبھی بھی دعو پر نہیں لگائے گا I hope so یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملے گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے